ٹھیک ہے مندسر مہارسات موجود رہے گا لہور کا روکر لیتے ہیں جہاں سے مہارسات موجود ہیں زاہد عابد زاہد بتائے گا اب تک کیسا احتجاج رہا اور آج کیا صورتحال ہے کل لہور شہر میں احتجاج کی صورتحال تو نظر نہیں آئی تاہم انتظامی اقدامات جو کیے گیا تھے اس کی وجہ سے ایک رکاوٹیں ضرور کھڑی کی گئی تھی جس میں خاص طور پر موٹر ویز کو انٹری پوائنٹز ہیں انہیں بند کیا گیا ہے اور یہ تاہال بند ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب حکام کی جانب سے اس میں کچھ تبدیلی لائی جا رہی ہے اس تمام اقدامات میں اور خاص طور پر جو جی ٹی روڈ ہے اسے محدود پیمانے پر کھول دیا گیا ہے جبکہ بند روڈ پر بھی جو سربس روڈ ہے اس کا ٹریفک چلنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان روڈ ہے اس پر گزشتہ روز سے ہی ٹریفک بحال رکھی گئی ہے اور لہور سے ملتان کی طرف جانے والی جو ٹریفک ہے اسے کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا ملتان روڈ سے نہیں کرنا پڑ رہا تاہم مجموعی طور پر اس وقت جو گزشتہ روز صورتیال نظر آ رہی تھے اس سے قدرے آج محدود پبندیاں نظر آ رہی ہیں اور جو حکام کی جانب سے پبندیاں آئیت کی گئی ہیں اس میں کسی عدد تک کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن موٹر ویس جو ہیں موٹر ویس کے انٹری اور ایک سے پوائنٹ کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے زہیدہ بھی لہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور مدرسل ایران اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا شکریہ